سلام علیکم بھائی صاحب خیرت سے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی اقبال ناصر جی کہاں سے کال کیا آپ نے اقبال بھائی ملتام سے جی اللہ آپ کو عزت دے اقبال بھائی آپ کو اللہ عزت دے حکم کریں میرے بھائی کیا آنے سر ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ جی بھائی ہم میں تو آپ کا سٹوڈنٹ ہوں سر ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو میں کوئی آپ سے میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا اپنی صلاح کے لئے چند سوالات ہیں میرے جو کہ عام سے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ ضلور میرے سوالوں کا جواب دیجئے گا ایک تو سوال ہے میرے پہلا حیات القلوب میں نا باکر مجلس صاحب کی کتاب ہے اس میں ہے کہ اہم ہے اہل بیعت کا جو درجہ ہے وہ نبوہ سے بالات ہے کیا یہ بات ہے کتاب اچھا نبی آخر الزمان جو ہے دیکھیں دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے خاتم الانبیاء ہیں ان کا قیاس کسی سے نہیں ہے وہ سب سے افضل ہے سب انبیاء سے افضل ہے سب مخلوقات سے افضل ہیں اور وہ بارہ اماموں سے بھی افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں لیکن ہمارے آئمہ تاہرین علیہ السلام وہ بقی انبیاء سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے اوسیاء تاہرین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں بلا شک اس کے علاوہ ایک اور ہے کتاب اس میں ہے کہ حضرت مولا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی فضیلت جو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو وہ کافر ہے اس میں تفصیل ہے اس طرح نہیں ہے کہ ان کا اگر کسی کو پتا ہے پتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے اگر کوئی جاہل ہے نہیں جانتا لیکن اگر کسی کو پتا ہے دشمنی میں آ کر وہ کفر انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے اچھا کچھ میرے نماز کے بارے میں ہے اسلاحی بار جی بسم اللہ وہ ہے کہ کتاب المصباح تقی الدین ابراہیم بن علی کی لکھی ہوئی ہے اچھا عام روٹین میں ہمیں یہاں جو بتائی جاتی ہے اس میں ہے کہ بسم اللہ سے فاتحہ پڑھنی ہے ہم نے اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جاتا لیکن اس کتاب میں ہے کہ آپ نے نا کئی دعائیں ہیں اس میں لکھی ہوئی جو تقبیر اولہ کے فوراں بات پڑھی جا رہی ہیں ایک میں ہے یہ ایک ہے جبکہ ہم مارے یہاں نہیں وہ پڑھائی جاتی یا بتائی جاتی وہ آداب نماز میں مستحبات میں اہل بیت علیہ السلام سے یہ ہے کہ تقبیرت الاحرام بھی ہے وہ تقبیر جو ہے نماز کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وہ مستحب ہے کوئی واجب نہیں اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھے کافی ہے اور بعض عدیہ ہیں بعض عذکار ہیں جو تقبیرت الاحرام سے پہلے تقبیرت الاحرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ کتب میں مذکور ہے جی بالکل ایسے ہی سمجھ اندار نے منہمتا کے بعد اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ نہ پڑھے تو وہ اس کے نماز باطل نہیں ہوتی آپ شیعہ ہیں کیا صحیح صحیح آپ شیعہ ہیں نہیں نہیں میں شیعہ نہیں ہوں جی آپ فروعات پہ پوچھتا ہے اصولی دین پہ پوچھا آپ تو مستحبات پہ پوچھ رہے ہیں یہ میں ضرور ریات ہی ہیں نا میری ٹھیک آپ پہلے جو ہیں نا اپنا عقیدہ صحیح کریں نا جب تک عقیدہ صحیح نہیں کریں گے جب تک خلافت امامت میں اپنا عقیدہ صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک عمل آپ نے جتنے بچا لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اصل چیز ہے مثلا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے پھر وہ نمازیں بڑا پڑھتا رہے اس کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ پہلے نا پہلے آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں آپ اہل بیت علیہ وسلم کی مسئلہ مستحبات نماز میں کیا ہے ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اگر وہ سچ ہیں تو عمل کریں گے نا اگر وہ واقعا وہ اوسیاء پیغمبر ہیں تو وہ معصوم ہیں تو عمل کریں گے اگر نہیں ہے تو کیوں کہ آپ اتباع کریں گے پھر تو بخاری مسلم کی اتباع کریں ہم ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں نا تو پہلے شیاء بنے نا اب ہمارے پہلے یہ دیکھیں نا اب آپ تو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں اور اتنی بڑی کتابوں تک رسائی ہے ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے اور اس میں خاصا مواد مجود اور اہل بیت کی علوم کا تو تاکہ ہم بھی تو یہی کتاب جو آپ نے حق الیقین آپ نے حق الیقین کا حوالہ دیتا نا نہیں پہلے جو کتاب آپ نے پہلے دیا ہاں وہ حیات القلوب کا حیات القلوب علامہ ملیسی کا میں آپ کتاب حق الیقین اس کو پہلے آپ پڑھیں سب سے ضروری پہلے یہ ہے حق الیقین اس بہترین کتاب اردو ترجمے میں مل جاتی بالکل مل جائے گی آپ حق الیقین اردو آپ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین وہاں قائد میں ہیں پہلا اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل پہلا عقیدہ پھر عمل ٹھیک ہے نا بھائی چلو ایک آخری سوال بسم اللہ بسم اللہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے درس میں یہ کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حرام ہے جی بلکل تو پھر عورتوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے نہیں نہیں عورتوں کے بارے میں بھی نہیں نہیں عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ مردوں کے بارے ہے کہ ہاتھ سائیڈ پہ رکھے ہیں نا سائیڈ پہ عورتوں کا ہے کہ اس طرح سینے پہ رکھ دیں میرا نہیں ہوتا میں نہیں کر سکتا دیکھا میری چاہتی بڑی ہے میرے مسلز جو ہیں نا میرے مسلز جو ہیں یہ تسخت ہیں میں ادھر نہیں رکھ سکتا لیکن عورتوں کے لئے بڑی آسان ہے اس طرح رکھے ہاتھ ہاتھ ان کے کس پہ ہونے چاہیے ان کے رانوں پہ ہونا چاہیے لیکن مردوں کے بھی ران پہ ہونا چاہیے دو ہتیلی ران پہ ہونا چاہیے لیکن ہاتھ جو ہیں سائیڈ پہ سائیڈ پہ دیکھیں میرا ہاتھ ابھی اگر میں نماز کے لئے کڑا ہوں نا میرے ہاتھ دیکھیں میرے بازو سائیڈ پہ رہن ٹھیک ہے نا لیکن میرے دو ہتیلی میرے ران پہ ہوں گے عورتیں جو ہیں اس طرح وہ بالکل ہاتھ ان کا کیوں کہ ان کا جسم نرم ہوتا ہے میں اس کو اچھی طرح سے نہیں دکھا سکتا لیکن عورت جو ہیں اس کا جسم نرم ہوتا ہے وہ اس طرح آگے لاکھ ہے چاہتی پہ اور ہتیلی کہاں پہ ہتیلی ان کے رانوں پہ ہونے چاہیے سلامت روزندہ رو خدا حافظ اللہ پہ لزائے خیدار оکے بھائی صاحب